بچوں ہم جماعت نوہوں میں مضمون تاریخ میں سبق نمبر دس بدلتی زندگی حصہ دوبام کا مطالعہ کر رہے ہیں سبق کی پچھلی ویڈیو کے ذریعے بچوں ہم نے بھارت میں بولے جانے والی مختلف زبانوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو آئیے اب ہم بھارت میں کھیلے جانے والے مختلف کھیلوں کی معلومات حاصل کریں گے آزادی سے قبل کھیل کے شعبے میں گنے چنے کھیلوں کا ہی شمار ہوتا تھا چند کھیلاریوں نے اس میں تبدیلی لائی جس کی وجہ سے کھیل اور کھیلاری دونوں ہی مشہور ہو گئے اس کی ایک اہم مثال گیت سیٹی ہے بلیڈز کھیل کی ایک اہم قسم اسنوکر میں سیٹھی نے عالمی شہورت حاصل کی انہوں نے پندرہ سال کی عمر میں نوجوانوں کیلئے بلیڈز کی قومی چیمپینشپ حاصل کی اور بین الاقوامی سطحے پر جیت حاصل کی بین الاقوامی پیشاورانہ مقابلوں میں پانچ مرتبہ غیر پیشاورانہ عالمی بلیڈز مقابلے میں تین مرتبہ جیت حاصل کی ان کی وجہ سے اس کھیل کو شہورت حاصل ہوئی بچھو اسی طرح انیس سو تریسی میں کپلدیوں کی کپتانی میں بھارت نے کرکیٹ ورڈ کپ جیت کر ایک تاریخ مرتب کی اور اس کھیل کو ملک میں بے پناہ مقبولیت ملی اسی سال سنیل گاوزکر نے ٹیسٹ کرکیٹ میں سب سے زیادہ سینچوری بنانے کا ریکارڈ قائم کیا اسی طرح کرکیٹ کو بنیاد بنا کر چند فلمیں بھی بنائی گئی ٹیلی ویزن پر کرکیٹ پورے پانچ دن ٹیسٹ میچ اور پورا ایک دن یعنی ونڈے میچ نشر کیا جانے لگا پیارے بچھو ایشیاد اور اولمپک مقابلوں میں بھارت نے شرکت کی تھی سن دوہزار کے اولمپک میں کرنام ملیشوری نے ویٹ لیفٹنگ میں تمگا حاصل کیا اور اولمپک میں تمگا حاصل کرنے والی ملک کی پہلی خاتون کھلاڑی بن گئی ہاکی، تیراکی، تیر اندازی، ویٹ لیفٹنگ، ٹینس، بیڈمنٹن وغیرہ مقابلوں میں بھارت کی نمائنگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا